موسیقی ایک بہت ہی زبددست ایک بہت ہی کمال کا ایک ریلو نسخہ بتانے جا رہی ہوں جس پر جو عمل کر کے آپ جوانا چٹکیوں میں مچھر کو اپنے گھر سے دور بھگا سکتے ہیں تو بہت ہی کمال کا بہت ہی زبددست یہ نسخہ ہے تو چلے میں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلتے اس پر اپنے چینل کو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے لے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم نے لینا ہے پیاز اس میں جو مین کام ہے وہ پیاز کا ہی ہے پیاز ہم مچھر کو کیسے دور بھگا سکتے ہیں اپنے گھر سے اپنے کمروں سے اپنے بچوں سے تو یہ پیاز بہت ہی زبددست ہے اس کی خوشبو ایسی ہے کہ مچھر کو قریبی نہیں آنے دیتا اور اس کی خوشبو جہاں جہاں تک یہ جائے گی آپ گھر میں کوئی مچھر کا دانہ نظر نہیں آئے گا تو اپنے ایک پیاز لے لینا ہے میڈیوم کا سائز کا لے لیں چاہے بڑا لے لیں اس کو اپنے ایسے چھیل لینا ہے چھیل لینے کے بعد ہم نے اس کے سینٹر میں ایک ہول کرنا ہے یعنی ایک سورا کرنا ہے نائف لے لیں اس کی نوک میں سے اپنے ایک ایسے سورا کرنا ہے یاد رہے کہ فل اینڈ تک نہیں کرنا اپنے ایسے ہول سا بنانا ہے تاکہ ہم جو ہے اس میں اگر کوئی بھی چیز آئڈ کریں تو نیچے کی طرف نہ نکلے یعنی ہم نے ایسے ایک دیئے کے شیپ میں اگر ہم اوائل دالیں تو وہ اچھے سے کافی دیر دیا جلتا ہے یا مہم بطی جلتی ہے تو ایسے ہی جلتا رہے گا تو آپ نے ایسے اس کو راؤنڈ شیپ میں گھوماتے ہوئے ایک لائٹ سی پتلی سی جو ہے ایسے اس کی جو ہے ایک بتی سی ریڈی کر لینے ہیں آپ نے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا پہلے ڈالنا ہے اوئل آپ کے پاس کوئی بھی ہے ویسے بس کے لئے آپ لے لیں مٹی کا تیل بھی لے سکتے ہیں سرسو کا تیل بھی لے سکتے ہیں لیکن میں بھی فیلحال ادھر میرے پاس کوکونٹ اوئل تھا تو ابھی میں نے آپ کو دکھانے کے لئے اس میں یہ ہی ایڈ کر دیا ہے تو اس کے اندر یہ ہم نے جو کارٹن کا یہ جو پیسے ہے یہ اس کے اندر رکھ دینا ہے اور پھر ہم نے اس کے اوپر جو ہے اوئل لگا دینا ہے اچھے سے اس کو روئی کو جو ہے نا اس تیل کی مطلب سے ہم نے اس کو تر کر دینا ہے یعنی کتنا اوئل ڈالنا ہے کہ یہ جو روئی ہے وہ چیسے اس کے اندر ڈپ ہو جائے اچھے سے جو ہے اس کے اندر جو ہے آئیل جا ہے وہ چلا جائے تو ہم نے اس کے اندر آئیل ڈال دیا ہے تو اب ہم نے اس کو یہ جو ہمارا دیا ہے یہ ریڈی بن ہو چکے ہے تو اب ہم نے اس کو جلا کے تو آپ اس کو اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں رکھ سکتے ہیں جہاں جہاں اس کی سمیل پھیلے گی اور مچھر مکھی آپ کے گھر سے کس دور چلے جائیں گے بہت عزب دست ہے اور یہ کافی دیر تک چلتا رہے گا آپ کو کسی بھی مہنگی جو میٹ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا کوئی بھی آپ کو سپریے کا چھڑکاؤں نہیں کرنا پڑے گا اگر جسٹ آپ کو یہ دیا بنانا ہے اور ڈیلی شام کو یا صبح جب بھی جو آپ اس کو جلانا چاہے ہیں آپ ایسے بنا کر رکھیں اور اس کو جلا دیں تو جب تک یہ جلتا رہے گا آپ کے گھر میں کوئی بھی مچھر مکھی داخل نہیں ہوگا آپ کے گھر سے کس دور رہے گا تو بہت عزب دست یہ ٹریک ہے آپ بھی ضرور ٹریک ہی جائے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں مچھر کو اپنے دو گھر سے دور بھگانا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ سے آپ کو پسند ہے یہ ویڈیو چیئے گا جلدی سے اس کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں پھر ملوں گے آپ سے ایک بہت عزب دستی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ